دلی کے دل میں کیا ہے تھوڑا اور زور سے پیچھے والے چھپ رہے گئے سب سے پہلے آپ کا پرچھے ان سے مہمانوں سے کر دیں جو ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں منوش تیواری جی ہمارے ساتھ 39 دلی سے سانسد ہے تالیوں سے سواگت کیجئے راگنی نائک جی ہمارے ساتھ موجود ہے کانگرس پارٹی کی پروکتہ تالیوں سے سواگت کیجئے ان کا آتشی مارلینہ جی آم آدمی پارٹی کی طرح سے پروکتہ نیتا ہمارے ساتھ ہے ان کے لیے بھی تالیہ بجائیے سدھان چندری ویڈی جی خاص میں مان بھارتی جردہ پارٹی کے راشن پروکتہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں اور ایک بار تالیہ اپنے لیے بھی بلا لیتے ہیں لیکن شروعات ہم پوسٹر وار سے کریں گے اور یہ بھی بتا دے اپنے درشکوں کو کہ چکی ایک بیٹھک میں بہت دیر تک منوش تیواری جی بزی تھے اسی لئے ساسے اٹکی ہوئی تھی پہنچ پائیں گے نہیں اور اسی لئے بی جے پی کی طرف سے دو لوگ ہیں لیکن سمیں ہم سب کو برابر دیں گے یہ کمٹمنٹ کے ساتھ اس بحث کی شروعات کرتے ہیں اس پر بحث ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے لیکن شروعات کچھ منوش تیواری جی کے خاص انداز میں ہو جائے آج آج تو سرسوٹی پوجا ہے اور میں یہ ہی کہتا ہوں کہ جیتی 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 ما سرسوٹی جیتی ویڑا وادنی دلی کے دل کی باتوں کو ہر پل سمسیا اودھارنی کیا بات ہے کیا بات ہے اب جب اپنے درشکوں کو ہم پوسٹر دکھا دے وہ پوسٹر جس سے ایک بار پھر سے کھل بلی مجھ گئے یہ سوال پوچھا گیا ارون کے جیوال سے کیا ابھی تک آپ جگدیش مکھی کی تصویر لگا رہے تھے اب کرن بیدی کی لگائیں گے لیکن آپ نے آتشی مالینہ جی جب پوسٹر لگایا تو ایک طرف ایماندار کہہ دیا اور دوسری طرف سے افسروادی گھوشت کر دیا یہ افسروادیتہ آپ کیسے پروف کریں گی یہ تو سب کے لئے کہا جا سکتا ہے دیکھیں انجلنا جی حالانکہ آپ نے کہا ہے اس پر ڈیبیٹ کو ڈیریل مت کریے پر میں شروع میں کہنا ضرور چاہوں گی کہ آج تک نے آج کل پرمپرہ بنا لی ہے کہ ایک سمیں پر بھاجبہ کے دو دو پروکتاؤں کو لگتے ہیں کہ رکھتے ہیں شاید انہیں لگتا ہے آم آدمی پارٹی کے ایک پروکتہ کے لیے کانگریس کی بھی طرف سے ایک پروکتہ ہیں اب بات ہم شروع کرتے ہیں ہمارے بھاجبہ کے امیتر جو دونوں طرف کھڑے ہیں یہ اور ان کے انیہ پروکتہ کئی دنوں سے سوال پوچھ رہے تھے ہم سے کہ جی آپ نے تو جگدیش مکھی کو گھوشت کر دیا تھا سی ایم کیانڈیڈیٹ کیوں لگائے ان کے پوسٹر اب لگائیے کرن بیدی جی کا تو آج ہم نے سوچا کہ اپنے بھاجبہ کے امیتروں کی بات سن لیں اور ہم نے اب ڈلی کی جنتہ کو کہہ دیا ہے کہ آپ بتائیں آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کیسے ویکتی کو جنہوں نے ڈلی کی سڑکوں پر بجلی کے مدے پر پانی کے مدے پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے یا ایک ایسی انسان کو ایک ایسی ویکتی کو جنہوں نے کہا کہ چناؤی راجنیتی ٹھیک نہیں ہے لیکن چناؤ سے 20 دن پہلے ایک پارٹی میں آتی ہیں اور شاید اسی وادے پہ آتی ہیں کہ انہیں مکھی منتری بنایا جائے افسروادی ہے کرن بیدی جواب دیجے اماندار بنام افسروادی میں ویکتی تو چھوڑیے سنسطھاگت افسرواد پہلے انہ ساتھ تھے پریوک ختم ہو گیا تو انہ کو برگلائیا گیا جو گروہ تلی تھے پھر سنکشک شانتی بھوشن جی گلت بول رہے ہیں بچوں کی قسم کھاتے ہیں کانگریس کا ساتھ نہ لیں گے نہ دیں گے پھر لے لیا 49 دن میں اسطیفہ دے دیا پھر کہا گلتی ہو گئی ہے تو دکھ رہا ہے کہ سنسطھاگت افسرواد کیا کانگریس دیکھئے پوسٹر وار میں اس کے چہرے جو آگے آتے ہیں ان کے نیچے کا جو وشیشن دیا جاتا ہے وہ بہت مجھے لگتا ہے کہ مہتوپون ہے اب سوگھوشت ایماندار ہیں اروند کےشویوال جی لیکن جنتا کے بیچ میں جاتے ہیں کہتے ہیں گھوس لے لو رشوت لے لو پر ووٹ مجھے دے دینا اس طریقے کی ایمانداری ہے جن لوگپال بل جن پر ان کی راجنیتی کینڈری تھی اس جن لوگپال بل کو بھول گئے اس بار اس کا کہیں ذکری نہیں ہوا یہ کی بانداری ہے آتیشی جی آپ بیچ میں بولیں گی تو پھر میں بھی بیچ میں بولوں گی آپ سن لیجے ایمانداری ہے ایک بات جو سب سے مہتوپون ہے مجھے لگتا ہے کہ دونوں چہروں کے نیچے دو وشیشن آنے چاہیے تھے کیونکہ وہ سوگھوشت اراجک بھی ہیں تو پوچھا جانا چاہیے تھا دلی سے کہ آپ اراجک کو بوٹ دیں گے اور منوشت جی خود کھڑے ہیں جنہوں نے کرن ویدی جی کو حکمہ دی تھی تھانے دار اور ڈکٹیٹر کی تو نیچے ہونا چاہیے کہ آپ اراجک کو بوٹ دیں گے یا آپ تانہ شاہ کو بوٹ دیں گے اور ایسے میں صرف ایک بکلپ نکل کر آتا ہے منوشتیواری جی ہم بکاس کو بوٹ دیں گے اور وہ آجیں آکن کا چہرہ ہے منوشتیواری جی جواب دیجے ایک سیکنڈ پلیز یہ ٹھیک نہیں ہے نارے باز ہی مت کیجے پہلی بات تو کیرن بیدی تھانے دار نہیں رہی ہیں وہ آئی پیس عدکاری رہی ہیں اور میں کیجریوال جی جیسا بیوکوفی نہیں کر سکتا کیجریوال جی جیسا بیوکوفی نہیں کر سکتا کہ ڈپٹی کمیشنر کو کمیشنر بولوں یہ میں گلتیاں نہیں کر سکتا یہ لوگ کیرن بیدی جی کے آنے سے اتنا بھائیویت ہے میں نے نہیں بولا میں یہی بار بار بولتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ نہ چاہتے ہو کہ منوشتیواری کو ہم ایسا دکھائیں کہ وہ کیرن بیدی کا ویروت کر رہا ہے نہیں پر آپ نے تو کیا تھا آپ نے تو کہا تھا میں نے سکھتنا کہا کہ ہم اپنے پارلیمنٹری بورڈ کے اعلان پر انتجار کر رہے ہیں میں آپ لوگوں سے بولتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ ہمارے بائٹ کو اٹھائیے ہم نے کبھی نہیں بولا کہ کیرن بیدی جی تھانے دار ہیں میں نے صرف یہ بولا تھا کہ بھاجپا میں تھانے دار سی ایم نہیں چلے گا آپ کسی چینلز کو اگلے جی نے لکھ دیا میری کا نام گھوشت کیا چپکا دیا پوسٹر اوٹو کے پیچھے ہیڈ آن تو لیتے ہیں نا ارون کے جیوال جواب دیجے نہیں ہیڈ آن لینا چاہیے لیکن ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایرون کے جیوال یہ کیرن بیدی فیصلہ کرو آپ کسی کو افسروادی کر کے چھاپنے والے کون ہوتے ہو دیکھیں نیتکتہ کی بات ہے جھوٹ مت بولو سچی بات کرو ورنہ منوش کی والی گانے لگے گا میں گانا گانے لگوں گا سب سے زیادہ دروپیوں گانے کے جھوٹ بولے کہوہ کاٹے کالے کم میں سے دریوں ڈلی آگے بڑھتی جائے گی تم دیکھتے رہیوں دیکھیں افسروادیتا کی جہاں تک بات آتی ہے انہ کے منچ کا دروپیوں کر کے اپنے جیون کا انتیم لکش اور سب سے بڑا لکش سادنے کا کام دونوں نے کیا ہے وہ راجنیتی ہے دونوں پہلے یہی کہتے رہے گلی آتے رہے راجنیتاوں کو راجنیتی کو کےجریوال اور کرنبیدی کہتے رہے ہم کبھی نہیں آئیں گے پھر کہا کہ نہیں نہیں ہمیں تو صفائی کر رہی ہے سسٹم کو صدار نہ آئے صدار تو پائے نہیں یہ اتنا بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ دونوں ایک ایک پارٹی کے سی ایم کے روپے آگی آتے ہیں اور میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر افسروادی نہیں تھے کہ اجریوال انہوں کو بھی باری سندھی کو چھوڑ کر راشتری منصوبے پورے کرنے کے لئے کیوں چلے گئے یہ بھی بتائیں کہ اگر کمیشنر کی کورسی نہیں ملی تو اپنی نوپری چھوڑ کر سب سے پہلے گینا چاہوں گا کی آپ کی پارٹی سربھارتی جنتا پارٹی کہتی کہ ہم سوکش راج نیتی کرتے ہیں تو آپ تو سر سانساد ہے آپ اپنے چھت میں جاتے بھی لیکن جب آپ کی پارٹی جنتا کی بھوٹ لے کر جیت کر کے لوگ سواء یا بیدھان سواء میں آتی ہے تو جنتا کی بیچ میں کیوں نہیں جاتی ہے جنتا آپ سے کیا سوکشتہ پر بھول جاتے ہیں چناؤں کے بعد لوگوں کو بھول جاتے ہیں نہیں میں نے اس پر پارٹی کو ختم کر دیا ہمرا سنگل مصطفہ بات چلیے سیمہ پوری چلیے سیلم پور چلیے گھونڈا چلیے میں ہر جگہ جاتا ہوں اور مجھے ایک ایک گلی آدھے لیکن یہ بتائیے میرا سوال آم آدمی پارٹی سے یہ ہے میں اس کو ختم کروں گا ہمیں ایسا نہیں ہونے جو گا کیجریوال جی 2013 میں یہ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ نہیں لوں گا تو انہوں نے پچاسی ہزار روپے والا بنگلہ لیا تھا اب بنگلے کے بات ہی نہیں ہے تو پھر کتنے لاکھ والا بنگلہ لیں گے میں جان سکتے ہیں ایک پوری رپورٹ انہوں نے بھی نکالی تھی وعدہ کچھ اور زمین پر کچھ اور وی آئی پی کلچر ختم کریں گے وی آئی پی سیکیورٹی لے لی وی آئی پی گاڑی لے لی وی آئی پی بنگلہ بھی لے لیا میں دیتی ہوں نا میں بولتی ہوں یہ کہا کہ ہم نے برشتا چار کو کم کیا ہے اور پھر ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے دو دن بعد پریس کانپریس کر کے کہا کہ دلی میں کوئی برشتا چار کم نہیں ہوا ہم نے کوئی رکپریپورٹ نہیں نکالی مہلاو کی سرکشہ کی بات کی اور سومنات بھارتی جی نے کھڑکی ایکسینشن میں کیا 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 ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کمانٹو خورس بنانے کی بات کمانٹو خورس کا کیا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کمانٹو خورس کی جو خالت ہے تو دو دو پر بھاری پڑ رہے ہیں پڑ رہے ہیں پڑ رہے ہیں پھر سے بھی پڑ رہے ہیں پچاسی ہزار والا آپ نے کھو دیا آپ کو تو ایک سیٹ بھی نہیں ملنے والی ہے آپ سوچ رہی ہیں ملے ڈیبیٹ میں میں سمجھ ہی لے ڈیبیٹ میں بھی سمجھ ہوں گی آپ اس کے بارے میں جلدی سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا جلدی سے عام آدمی پارٹی نے جب گاڑیوں پر لالبتی لگانی بند کی تو ان کی سرکار کو بھی راجستان میں وسندرہ جی کو مجھے بات ختم کرنے دیجئے جب عام آدمی پارٹی نے گاڑیوں پر لالبتی لگانی بند کری تو اور سرکاروں کو کرنا پڑا جب اخیلیش یادف کو بھی اپنی گاڑیوں کا کنبا چھوٹا کرنا پڑا تو اس لیے دیکھیں بی آئی پی کنچر پر یہ کہنا چاہوں گا ایک سکتہ کی انچاس دن کی سرکار میں تو ویگن آر سے بیمان کے فرس کلاس میں پہنچ گئے پانچ سال کی سرکار رہے گی تو انترکشیان میں پہنچ جائیں گے آپ کالادن بتائیے کہا گیا کہا گیا کالادن کس کی اکاؤنٹ میں آئے پیسے لاکھوں لاکھ روپے کا بادہ کیا آپ نے جنتا کو برگل آیا اکاؤنٹ کھول دیئے اس کے بعد پیسے اکاؤنٹ میں آیا نہیں ایک سوال جس کی انکم کم ہو گئی ہو جتنے ایسٹ کم ہو گئے ہماری ایم ایل ایس کے بھی ہو گئے آپ کے ایم ایل ایس کے تو ایسٹ پانچ پانچ گنا ہو گئے سر اگلا سوال مرلینا جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ملا کر تیسرا یا چوتھا بار میں آ رہا ہوں ان کا ایک ہی مودہ ہوتا ہے پانی کم کر دیا بڑھلی کم کر دیا اور جو بھی آج تک جو بھی انہوں نے کہا بل کم کر دیا بل کم کر دیا لیکن کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا ایک کہتے ہیں کہ میں ہی ماندار ہوں باقی سارے غلط ہیں تو انتاس دن میں بھاگے کیوں یہ سوال تو لگتا ہے میں ہر ڈیبیٹ میں ہم لوگ پوچھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی سے کی سکشہ کے اس طرح کو ہائی ٹیک بنانے کے لیے آپ نے کون کون سے قدم اٹھائے بی جے پی سے خاص کر مانوش تیواری سے پوچھنا چاہتا ہوں مانوش تیواری جی اب یہ بہت لمبا جواب ہو جائے گا لیکن ہم لوگوں نے بتا دیجئے دلی کے لیے آپ خوٹے میں بتا دیجئے دو چیزیں بتا دیجئے بیش میں کم رہے ہیں باری باری سے بولنا چاہیے جہاں تک شکشہ کی بات ہے ہم لوگوں نے ڈلی میں کم سے کم جب سے میں ڈلی میں سانسد بنا ہوں ہم لوگوں نے 38 اسکول صرف ہمارے ہمارے لوگ سبات چھتر میں 38 نئے اسکول کھولنے کی کوشش ہے ہمارے جو امبیٹکر کولیج ہے وہاں پہ ساندھے کولیج کی تیاری ہے اور ہم ڈلی کا ایک جو اسٹ اسٹ کیمپس بہت جلدی آپ کو دے دیں گے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں North Campus کے بعد موسیقی 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 موسیقی